دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سری رام پربو نے اپنا سریر کیسے سوڑا اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں جی ہاں دوستو پربو سری رام کی مچی کیسے ہوئی یہ بات سن کر عزیز لگتی ہوگی بھگوان کی مچی ہوتی ہے یہ پرم ست ہے کہ مچی لوگ میں جو جنمی گاں اسے ایک دن دے مچی کو پرابت ہونا ہے چاہے رہے کوئی بھی ہو بھگوان بسمو نے اس راون کا پت کرنے کے لیے راجہ دسرت کے گھر جنم دیا اور کسی پر انوشیہ روپ نے سری رام کا افتار دیا تھا اس لیے انہیں ایک دن اس سریر کو تیاغنا تھا اور اپنے پرم دھام جانا تھا انہوں نے اپنی اچھا سے ہی اس سریر کا تیاغ کیا تھا ان کے تینوں بھائی وہ سوی بانروں نے اپنے سریر تیاغے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو آپ سوی اس بات کو جانتے ہیں بھگوان سری رام راون کا ود کر چودہ ورسوں کے بنواس کے بعد ایودیا لوٹے اور ایودیا کے راجہ بنے وہ سکھ پروک رہنے لگے پرنتو ان کے راجہ میں ایک دوبی نے واقعہ انہیں دویدیا میں ڈال دیا تھا جس میں دوبی نے اپنی ایک رات باہر رہی دوبن کو باہر نکال دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں راجہ رام نہیں ہوں جو کسی پرائے گھر میں رہ کر آئی چیتہ کی طرح تمہیں رکھ لوں اس بات سے وسلت ہو کر سری رام پروو نے اپنی گروتی چیتہ کو پریتیاک کر دیا چیتہ ماتا والمیکی کے آسرم میں جا کر رہنے لگی اور اسی آسرم میں اپنے دو پتروں لو اور کس کو جنم دیا دوستو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے چیتہ ماتا نے اپنے دونوں پتروں کو سری رام کو دے کر دھرتی کے گرب میں چلی گئی بھگوان سری رام گیارہ ہزار سال اس پرتوی پر رہے تھے ایک دن ایک تپسوی سری رام سے ملنے کے لیے ان کے محل میں آئے وہ کہا کی ہمیں بات کرتے ہوئے کوئی دوسرا نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو اس کا حفظ کرنا ہوگا سب بھگوان نے کہا ایسا ہی ہوگا اور لکشمند سے کہا کی تم دوارپال کی جگہ کھڑے ہو جاؤ وہ اندر کسی کو نئے آنے دینا تپسوی نے کہا کہ میں کال ہوں اور جو برما جی سے آپ نے گیارہ ہزار سال عبدی مانگی تھی وہ ہے پرن ہو گئی ہے اسی سمیں بھگوان دروازہ رسی آگئی انہوں نے لکشمند سے کہا تیری رام کو میرے آنے کی سوچنا دے دو لکشمند جی چمہ مانگتے ہوئے کہا ابھی نہیں مل سکتے آپ تھوڑی دیر پتکشا کریں دروازہ رسی کو پروت آ گیا اور کہا میرے آنے کی سوچنا دو نہیں تو سراب دے کر رام لکشمند بھرت ستر دھن سبی کو اور راجی کو نشٹ کر دوں گا لکشمند جی نے سوچا سبی کا ویناس ہونے سے اچھا میری ہی مٹی ہو اور بھگوان سری رام کے پاس آتے ہیں اور دروازہ رسی کو آنے بتاتے ہیں بھگوان سری رام نے کال کو ویدہ کیا اور دروازہ رسی سے ملے بھگوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے وچن کے کارن لکشمند کا ود کرنا تبی بشیشت نے کہا آپ اپنے وچن کے انسار لکشمند کا تیاغ کر دو سادو سادو پروس کا تیاغ کرنا ود کے سمان ہے سری رام لکشمند کا پریتیاغ کر دیتے ہیں لکشمند جی وہاں سے جا کر سریو ندی اور اپنی اندریوں کو وصف میں کر کے سریر تیاغ دیتے ہیں سبھی دیوتا یہ دیکھ ان پر خولوں کی ورسہ کرتے ہیں بھگوان سری رام بھی سریر چھوڑنے کا نشیہ کر لیتے ہیں سری رام بھرت سطردن سبھی بانر سریر کو تیاغنے کا نشیہ کر لیتے ہیں سری رام نے جانوند انمان گویسن سہید پانچ لوگوں کو مٹی لوگ چھوڑنے سے منع کر دیا سبھی نے سریو ندی میں پرویس کیا اور ولین ہو گئے دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کریں ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کی لیے سبسکرائب کریں